ناظرینِ غرامی میں پاکستان کی ایسی پانچ خطرناک اور جدید ٹکنالوجیز کے بارے میں بات کروں گا کہ جن کو حاصل کرنے کے بعد اب پاکستان الحمدللہ دنیا کے طاقتور ممالک میں شمار کیا جانے لگا ہے ناظرینِ غرامی آج جن پانچ پاکستانی ٹکنالوجیز کے بارے میں ہم بات کریں گے میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے بارے میں جان کر آپ کو پاکستانی ہونے پر فخر محسوس ہوگا مگر ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے میں ان تمام دوستوں کا بہت مشکور ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں جو کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ نئے آنے والے دوستوں سے انتائی مدبانہ التماس کرتا ہوں کہ وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ان کو میرے تمام معلومات پر مبنی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت مصول ہوتا رہے تو آئیے ناظرین چل کر آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں ناظرین نمبر ون ایس پی ایس نائن اینٹی ٹینک پاکٹ ون ناظرین محترم یہ احتیار ایل او سی پر پاکستان آرمی کے سب سے زیادہ زیر استعمال ہے کیونکہ کسی بھی مورچے ٹینک یا بنکر کو اڑانے کے لیے اس احتیار سے زیادہ بہتر اور کوئی بھی احتیار نہیں سمجھا جاتا پیارے دوستو کئی بار لائن آف کنٹرول پر بہارتی فوج کی طرف سے فائر کھولنے کے بعد پاکستان آرمی نے کئی بار کئی انڈین مورچے اس احتیار سے ہی تباہ کیے ہیں دوستو یہ ایک روس کا بنایا ہوا 37mm ون مین راکٹ لانچر ہے جو کہ 4 کلو گرام وزنی راکٹ کو 6000 میٹر رین تک داغنے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ 1000 فیصد درستگی سے ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی بھی اہلیت رکھتا ہے ناظرین غرامی یہ لانچر ایک میٹر میں 5 سے 6 راکٹ فائد کر سکتا ہے یہ لانچر گاڑی پر بھی نصب پیا جا سکتا ہے یہ احتیار پاکستان اپنی مقامی اسلحہ سازی کی سنت میں تیار کر رہا ہے دوستو یاد رہے کہ یہ وہی احتیار ہے جس کے بارے میں امریکی افواج اکثر افغان فوجیوں کو تربیت دیتے ہوئے نظر آتی ہیں دوستو یہ بات الگ ہے کہ ان کا ریزلٹ پھر بھی 0 ہے اس کو عام نارمل حالت میں دو آدمی استعمال کر سکتے ہیں جبکہ امرجنسی کی صورت میں صرف ایک فوجی ہی اس سے راکٹ لانچ کر سکتا ہے ناظرین غرامی روس کے ساتھ مشترکہ مشکوں کے دوران اس ایس جی کو اس احتیار کی بھی خصوصی تربیت دی گئی تھی ناظرین نمبر 2 پاکستان کا رل 122 م بی آر ایل ملٹی بیرل راکٹ سسٹم ناظرین غرامی پاکستان کے پاس دنیا کے بہترین لائسنس یافتہ لانگ ریج ملٹی بیرل راکٹ سسٹم موجود ہیں مگر کی آر ایل نام کا ملٹی بیرل سسٹم پاکستان خود بنا رہا ہے یہ ایک میڈیم ریج 122 م ملٹی بیرل راکٹ سسٹم ہے جو کہ 20 سے 40 کلومیٹر کی رین تک راکٹ کو داگ سکتا ہے یہ گائیڈی راکٹ سسٹم ہے دوستو اس سسٹم کی 32 سے 40 سموت راکٹس ٹیوبز ہوتی ہیں یہ راکٹ سسٹم ایک منٹ سے بھی کم وقت میں اپنے تمام راکٹس داگنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کا قریو تین افراد پر مشتمل ہوتا ہے دوستو اس نظام کو ایک یو خان ریسرچ لیبارٹری میں بنایا گیا تھا اور اب تک یہ سسٹم بنگلہ دیش کو بھی فروخت کیا جا چکا ہے ناظرین یہ نظام پاکستان کی طرف سے بارتی کوڑ اکٹرائن کے خلاف دفاعی تیاری کے لیے ایک کڑی ہے ناظرین جس ٹرک پر یہ ملٹی بیرے راکٹس سسٹم نصب ہوتا ہے اس کی سپیڈ تقریباً 75 کلومیٹر فی گھنٹا ہے ناظرین یوں اس زبردست نظام کو انتہائی کام وقت میں متعلقہ علاقے میں پنچا کر نہ صرف دشمن کی پیش کرمی کو رکا جا سکتا ہے بلکہ چند منٹوں میں دشمن کی تنصیبات کو راکھ میں بھی بدلا جا سکتا ہے دوستو نصر مزائل کے ساتھ اس کا استعمال دشمن کے خلاف زبردست حکمتے عملی ہوگا ناظرین نمبر تھری پاکستان ائر ریفولر ٹینکر ائر کرافٹس ناظرین اگرامی یہ جہاز آئی ایل سیونٹی سکس ٹرانسپورٹر جہاز کا ہی ایک ویرگن ہے اور اس میں جو خصوصیات ہیں وہ اس کو منفرد بناتی ہیں ناظرین کیونکہ آئی ایل سیونٹی ایٹ کو ملٹی رول ٹینکر ٹرانسپورٹر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر دو ٹینک فٹ کیے جا سکتے ہیں اور ہر ٹینک میں ایم ٹی ٹی پی ون ایٹ دو سو باتیس لیٹر فیول ہوتا ہے جو یہ جہاز دوسرے جہازوں کو ہوا میں پرواز کے دوران ہی ائر ریفیولنگ کرتا ہے اور اب تک اس طرح کے چبون جہازوں پر ریفیولنگ بول لگائے جا چکے ہیں جیسے یہ فیول یو پی اے زیڈ ون ایم بنائے جا چکے ہیں دوستو یہ ایک ہیوی ٹرانسپورٹر جہاز ہے جو کہ اٹھاسی ہزار سات سو بیس کلو گرام کا وزن لے کر ٹیک آف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے نظرین محترم پاکستان ائر فورس کو کئی سال سے اپنی ائر ریفیولنگ نہ ہونے کا مسئلہ تھا جسے پورا کرنے کے لیے پاکستان نے یوکرائن سے چار آئی ایل سیونٹی ایٹ ایم ٹی جہازوں کا جن میں سے پہلا اور دوسرا جہاز پاکستان کو دو ہزار نو میں ملا اور باقی دو جہاز دو ہزار گیارہ میں ملے دوستو اب تک پاکستان کے پاس ائر ریفیولنگ کی سہولت مجود ہے جو کہ پاکستانی جہازوں کو دشمن کے ملک میں دور تک حملہ کرنے اور زیادہ سے زیادہ پرواز کرنے اور جنگ کے دوران برپور مدد دے گا ناظرین نمبر فور سی ایم فور ہنڈرڈ ایک اے جی مزائی ناظرین غرامی بہارت کی ہمیشہ سے ہی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ کسی بھی طرح پاکستان اور چین کو نیچا دکھا سکے اس لئے بہارتی حکومت نے اپنی عوام کا حق مار کر اربو ڈالرز کے ہتھیار خریدے جس کی ضرورت ان کو سالی زندگی بھی نہیں پڑ سکتی تھی دوستو بہارت ایسا ہی سوچ کر تیارہ برادر بیڑی بیڑے میں لگ گیا جن کی لاغت اربو ڈالرز میں ہے دوستو بہارت یہ تیارہ برادر بیڑے خود تیار کر رہا ہے مگر ضرورت پڑھنے پر دوسرے ممالک سے بھی مدد لی گئی ناظرین اس کے باوجود بھی وہ اس قابل نہیں ہو سکا تھا کہ یہ بیڑے خود کو پاکستان کے جدید مزائلوں سے بچا سکے کیونکہ ان بیڑوں میں خود کا نظام انتہائی ناقص ہے اور بہارت کو شاید اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اگر دشمن ان بیڑوں کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو نہ صرف ان بیڑوں سے بلکہ اربو ڈالرز کے جدید لڑاکہ تیاروں سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے اس لیے ہی امریکی ماہرین نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ کچھرے کے ڈھیر کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے دوستو انہیں کوئی بھی انٹی شپ مزائل نشانہ بنا سکتا ہے ناظرین بہارت کے ائرکرافٹ کیریر پروگرام کے ساتھ ہی پاکستان نے چین سے جدیدرین ائرکرافٹ اور کروز مزائل سی ایم فور ہنڈرڈ ایک اے جی کا معایدہ کر لیا یہ مزائل لڑاکہ تیارے سے فائل کیا جا سکتا ہے ناظرین اگرامی اکثر آپ لوگوں نے پاکستانی لڑاکہ تیارے جی اف سیونٹین تھنڈر کے ساتھ اسے دیکھا ہوگا یہ مزائل پہلی بار دو ہزار تیرہ میں یورپ میں منعقد ایک ائر شو میں منظر عام پر لائیا گیا تھا اس مزائل کے منظر عام پر آنے کی دیر ہی تھی کہ یورپی میڈیا اس کی اخصوصیات سے بہت متاثر ہوا اس کی خوبیوں کے بارے میں جاننے کے بعد مغرب کا یہ خیال تھا کہ چین نے یہ جدید مزائل امریکی ائرکرافٹ کیریئر اور ان کے حفاظتی نظام کو مدن نظر رکھ کر بنایا ہے لہٰذا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کس قدر خطرناک ہیں ناظرین اب اگر اس کی اخصوصیات کی بات کریں تو ان کی رفتار تقریباً میک فائیو تک ہے اور اس ایک مزائل کا وزن تقریباً پچیس سو کلو گرام ہے جبکہ اس کے وار ہیڈ کا وزن پانچ سو کلو گرام ہے جبکہ اس کی رئی تقریباً چار سو کلو میٹر ہے اس مزائل میں موجود دماغ کا خیز مواد ایٹم بام بنانے والے یورینیم سے آلودہ ہوتا ہے جو کہ دنیا کی سب سے سکترین چیز یا دہاتوں کو بھی چند سیکرز میں پگلا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس مزائل کو ائرکرافٹ کیریئر کلر کا نام دیا گیا ہے پیارے دوستو انتہائی الکا اور جدید ٹکنالوجی سیلیس اپنے حد تک کی طرف بڑھتے ہوئے ایک ہی راستے پر سفر نہیں کرتا جس کی وجہ سے اسے راستے میں مار گرانا ناممکن ہے ناظرین نمبر 5 FIM 925 لنگر مزائل ناظرین نے گرامی مین پیٹ یا کندے پر رکھ کر فائیو کیا جانے والا سرفیس ٹو ائر مزائل کم فاصلے کے ائر ڈیفنس مزائل ہیں دوستو امریکی کمپنی کے بنے ہوئے یہ مزائل اتحادی افواج نیٹو افواج اور نان نیٹو افواج میں بہت زیادہ بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے دوستو پندرہ کلو گرام وزنی یہ مزائل تین میل تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ مزائل انفاریڈ ہولنگ گائیڈنس سسٹم سے بھی لیف ہے یہ جنگی جہازوں کے خلاف بہتر لیکن ٹرانسپورٹ اور ہیلی کیاپٹرز کے خلاف زبردست احتیار ہے اس کے پانچ فالنز بنائے گئے ہیں اور 1978 سے لے کر آج تک پاکستان افواج کے زیر استعمال ہے دوستو ویسے تو اسے استعمال کرنے کے لیے دو آدمیوں کا کرو ہوتا ہے مگر تھوڑی سی مشکل سے ایک آدمی بھی اس سے مزائل فائد کر سکتا ہے دوستو پاکستان کی سٹنگر کہانی اتنی ہی پرانی ہے جتنا یہ مزائل ہے نظرین محترم پاکستان نے ابتدا سے ہی اسے اپنے مین پیر سسٹم کے لیے پسند کیا تھا دوستو ان کی اصل قیمت 3,8,000 امریکی ڈالرز تھی مگر بلیک مارکیٹ میں 2,000,000 ڈالرز میں بھی مل جاتے ہیں پیارے دوستو اب تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو کے ساتھ چھیر کیجئے اور کمیر سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی آراز سے ضرور اگاہ کیجئے گا دوستو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھئے اگری ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگے بان موسیقی موسیقی